اسلام علیکم دوستو کو آپ پیمنٹ گیٹوائی کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ورڈ والی hiR example ہم جو بنگ کاؤنٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر پیسے کو ٹرانسفر کرنے کے لئے expert ubl وغیرہ کو اس طرح آپ international level پر پیسے کو ٹرانسفر کرنے کے لئے پیسہ منگوانے کے لئے یا پیسہ بیجنے کے لئے پیونے کا اکانٹ استعمال کر سکتے ہیں اب پاکستان میں نہیں ہے تو اس کا جو solution ہمارے پاس ہے اس کا سبسیٹیوٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ پیونیری ہے پیونیری کا اکاؤنٹ بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو بس اپنی پرسنل ڈیلز دینی ہوتی ہے آئیڈی کارڈ نمبر اڈریس دینا ہوتا ہے موبائل فون نمبر دینا ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہوتا ہے پہلے تھے ہم پیونیری کا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے تھے تو ہم ایزیلی اپنی جو لیٹیلز تھے اڈریس وغیرہ دے کر بہت آسانی سا بنا لیتے تھے اور دو تین دن کے اندر ہمارا جو کارڈ ہوتا تھا ماشر کارڈ جو پیونیری کا ہے وہ ہمارے گھر پہنچ جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب انہوں نے اپڈیٹ کر دیا اپنا سسٹم اب آپ کو پیونیری کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے اپنے بینک کاؤنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب کوئی بھی لوکل بینک جیسے کہ اچڈیل یو بیل وغیرہ کا اکاؤنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس بینک کا آئی بین نمبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے آئی بینdo جس کی فل فارم ہے انٹرنیشنل بینک کاؤنٹ نمبر وہ نمبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور اس نمبر کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے ہوتے آپ کا جو پیونیر کا اکاؤنٹ ہے وہ نمبر آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ بینک سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اون لائن بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اب ایش بیل میں نے میں نے ایش بیل کے کاؤن کے ذریعے اپلائی کیا تھا یہاں پہ آئی بین نمبر جو یوز کیا تھا وہ ایش بیل کا تھا اور میں نے وہ اون لائن جنریٹ کیا تھا میں نے جو بینک کاؤن نمبر دیا اپنا اور انہوں نے جنریٹ کر کے دیا ہے اور یہاں پر ایک بات آپ خیال میں رکھے ہے کے جو وز کارڈ یو بیل کا اس کا آئی بیننمبر نہیں ہوتا میں نے وہی کار بنوایا تھا اور پہلے میں ٹرائے کیا تھا اس کے درور میں نے کو 죠 کارل بھی کی تھی کارل جو ان کے ہلپ لائن ہیں ان پر کارل کی تھی ان سے پوچھا تھا کہ میں آئی بیننمبر چاہیے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وز کارڈ کا آئی بیننمبر ہے ہی نہیں پھر میں دوست کے ایک بینک کاؤünٹ تھا آئی بیل کا میں نے اس سے آن لائن آئی بیننمبر جنریٹ کروایا and then میں نے اس کے تھوہ اپلائی کیا اور اکاؤنٹ بن گیا تو اگر آپ کا بینک کاؤنٹ ابھی تک نہیں ہے تو آپ کسی دوست یا رشتہ دار کا اکاؤنٹ نمبر لینے ہوں سے اور اس کے تھوہ اس کا آئی بین نمبر جنریٹ کروائیں اور ان کے تھوہ اپلائی کر دیں آپ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور بعد میں اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ ریموو کر سکتے ہیں اور اپنا بینک کاؤنٹ کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں باقی بہت سیمپل ہے آپ نے جس فل کرنا ہوتا ہے نام اڈریس وغیرہ اور اس کے بعد آپ آئی بین نمبر دیتے ہیں اور یہ دو تین پیجرز انجن کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا ویریفکیشن گئے جاتا ہے آپ کا اکاؤنٹ اس کے بعد آپ کو ایمیل آیا جاتی ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو گیا ہے اور آپ اس کے تھوہ پیسے منگوا سکتے ہیں کئی سے بھی تو اگر آپ کو ماسٹر کارڈ کی ضرورت ہے تو اس کے لئے بھی آپ بھی اپلائی کرسکتے ہیں تو اس کے لئے شرط انہوں نے یہ رکھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 30 ڈالر ہونے چاہیے جیسے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 30 ڈالر پورے ہوتے ہیں تو آپ ماسٹر کارڈ کے لئے اپلائی کرسکتے ہیں آپ کسی بھی ایٹی ایم سے ایٹی ایم مشین سے پیسے نکلوا سکتے ہیں جو آپ کے پیونئی اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں نیجے دسکریشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جہاں سے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں سائن اپ کر سکتے ہیں پیونر کے لیے تو اس کے لئے کہ آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کو پچیس ڈالر ملیں گے جب آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر پورے آ جائیں گے پیسے اور اس کے علاوہ پچیس ڈالر کا بونس مجھے میں ملے گا میں نے ریفر کیا ہے کسی دوست کو یا کسی بھی اپنے فیلو کو اگر ریفر کیا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں کہ آپ میرے لنک پر کلک کر کے پیونر کا اکاؤنٹ بنائیں اس کے لئے مجھے بھی کچھ پیسے ملیں گے پچیس ڈالر تک جب آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر پورے ہو جائیں گے اس وقت اب لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں نے بنویا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پچیس ڈالر آپ کو ملیں گے لیکن ابھی تک نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ان کا جو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر پورے ہونے چاہیے آپ کسی سے پیسے ٹرانسفر کروا ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر آ جائیں گے تب آپ کو بونس ملے گا پچیس ڈالر کا اور لوگ یہ بات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پیونر کا جو ماسٹر کارڈ ہے وہ کتنے دنوں میں آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے تو جب آپ کے اکاؤنٹ میں تیس ڈالر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو اپشن آئے گا کہ آپ اپنا کارڈ آرڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنا ایڈریس دے کر اپنا جو کارڈ ہے وہ آرڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر ٹائم جو دیا ہوتا ہے وہ ایک سے لے کر پچیس دن تک کا ہے لیکن یہ ایک ہفتے کے اندر اندر نورملی پہنچ جاتا ہوتا ہے کیونکہ میرے ایک دوست نے اپلائی کیا تھا اور اس کا جو کارڈ تھا وہ چار دن کے اندر پہنچ گیا تھا اس کے گھر تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کوئی ایشو پیش آ رہا ہے آپ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے پیونیرک اکاؤنٹ بنانے میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک کے تھو بھی کر سکتے ہیں آپ ویبسائیڈ کے تھو کر سکتے ہیں آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی help کروں آپ کے پیونیرک اکاؤنٹ بنانے میں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ